موسیقی ناظرین ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور وزیراعظم پاکستان عمران خان یہ دو امت مسلمہ کے لیڈر اس وقت اور دونوں ہی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اپنے انداز کی وجہ سے اس وقت مکمل طور پر نشانے پر ہیں اس لیے آپ کو پاکستان اور ترکی دونوں مشکلات کا ساملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالت ہے کہ بینہ ایک گولی چلائے ساری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اب آپ چاہے جتنے مرضی طاقتوار ہوں آپ کے جب تک پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا آپ کے فوجی بھوکا پیٹ نہیں لڑ سکتے یہ دونوں ممالک اس وقت دنیا کی ٹاپ ٹین اف واج کی جو فہرست ہے اس میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں رجب تیب اردگان اور عمران خان ان کے اوپر ایک چارٹ شیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ترکی اور پاکستان کے حالات کا ایک موازنہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ فیصلہ خود کریں کہ کیا کریں گے یہ لوگ رجب تیب اردگان ترکی کے پاپولر لیڈر کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے ووٹ لے کر آئے ہیں عوام ان کے پیچھے ہے بڑا دو ٹوک ان کا موقف ہے لیکن الزامات کیا ہیں خلافت عثمانیہ لانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانا چاہتے ہیں تین بریازموں میں ترکی کی دوبارہ حکومت چاہتے ہیں اپنی افواج کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں افریقہ سے لے کر میڈل ایس تک بلکہ چناروں کی سرزمین تک جہاں جہاں امت مسلمہ کو ان کی ضرورت ہے یہ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل خرید لیتے ہیں فلسطین کشمیر عراق شام میانمر جہاں بھی ضرورت ہو یہ وہاں اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں نیٹو کے تحادی ہونے کے باوجود یہ ان کے ایجنڈے پر عمل نہیں کرتے ہیں دوسری طرف وزیراعظم پاکستان عمران خان اڈے نہیں دیتے امریکہ کو اپنے ملک میں کسی قسم کی غیر ملکی جاریت برداشت نہیں کرتے خارجہ پالیسی پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑتے ہیں اقوام متحدہ میں تقاریر کرتے ہیں نام لے لے کر ان ممالک کا بات کرتے ہیں فلسطین کشمیر عراق شام یمن پر ان کا موقف ان کی اظہار رائے ساری دنیا کے سامنے ہیں دو ٹوک بات کر دیتے ہیں تو دونوں کے مخالفین اتفاق سے اس وقت جلاوطن ہو کر مغرب کی حمایت کر رہے ہیں دونوں کو اس وقت امت مسلمہ کے ٹھیکے دار ممالک جو پسند نہیں کرتے دونوں کی خارجہ پالیسی صاف اور وضح اپنے ملک کے لیے اور دونوں مقبول ترین لیڈر جن کے کنٹرول میں افواج اور دونوں کو مذہبی اور مغرب کی طرف سے ناپسندیدہ قرار یہ ترکی اور پاکستان عالم اسلام کے بلوک کے وہ دو ممالک ہیں جن کی ثقافت کلچر مذہب اگر ان کے جھنڈے میں سے سبز اور لال رنگ اگر آپ نکال دیں تو یہ تقریباً ایک جیسے ملک ہیں دونوں ان دونوں ممالک میں جو محبت کا عالم ہے اس کا ثبوت ساری دنیا جانتی اوورسیز پاکستانیوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان دونوں ممالک کی معیشت اس وقت شدید ترین خطرے میں ہیں لیکن الحمدللہ دونوں اس محاذ پر پوری جان مار رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہے اور اگر ہم پاکستان اور ترکی کا موازنہ کریں تو ترکی پاکستان سے اس وقت اکتر فیصد مہنگا ملک ہے مثال کے طور پر دیکھیں پاکستان میں آپ کھانا کھاتے ہیں ایک پیپسی ایک سپرائیڈ کی بوتل لے لے تو وہ آپ کو ڈیڑھ دو سو روپے میں مل جاتی ہے ترکی میں یہ اسی فیصد زیادہ ہے وہاں پر تین سو کے قریب ملتی ہے اسی طرح دودھ پیٹرول روز مرہ زندگی کا اگر آپ ان کے ساتھ آپس میں کمپیریزن کریں انٹرنیٹ کا کریں لوگوں کے گھروں کے قرائے کا کریں بچوں کو سکول بھیجنا ان کی تعلیم کتابیں تفریح پر کپڑے خریدنے سے لے کر روز مرہ کی جتنے بھی معمولات ہیں ترکی اور پاکستان کے اس میں ستر فیصد فرق ہے ترکی جو ہے وہ دنیا میں جی ڈی پی کے حساب سے اکیسویں نمبر پر آتا ہے اسی طرح اگر آپ ان کی جی ڈی پی گروت دیکھیں تو دو ہزار اکیس میں انہوں نے دس اشاریہ پانچ فیصد اس کی بات کی تھی اور اگر جگرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان تھوڑے سے معمولی سے فرق سے ترکی سے بڑا ہے لیکن آبادی میں ترکی جو ہے وہ تقریباً آٹھ کروڑ ہے اور پاکستان بائس کروڑ کی آبادی ہے دونہ ممالک میں تقریباً چودہ کروڑ کی آبادی کا فرق ہے ترکی میں جو سیاسی حالات ہیں وہ پاکستان سے تھوڑے بہتر ہیں رجب تیب اردگان کی پوزیشن اب تھوڑی سی کمزور ہے پاکستان میں اس وقت ہماری پوزیشن ویسے کمزور ہے تو اس لیے پاکستان کی اگر ضروریات زندگی کا آپ ترکی کے ساتھ کمپیر کریں تو پاکستان ترکی سے بہت سستا ملک ہے ترکی میں اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ بھی پاکستان کی نسبت تیرہ اشاریہ نو فیصد جبکہ پاکستان میں صرف چار فیصد ہے اسی طرح مہنگائی ترکی میں بارہ فیصد پاکستان میں نو فیصد ہے آمدنی کا اگر آپ حساب کتاب لگانا چاہے تو آمدنی میں ترکی بہت آگے ہے ظاہر ہے وہاں نو ہزار ڈالر آمدنی بنتی ہے امریکن ڈالر تو یہاں پاکستان میں تقریباً یہ بنتی ہے بارہ سو اسی یا تیرہ سو ڈالر لگا لیں ترکی کا ایک لیرہ جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً پندنہ روپے کا ہے تو اس حساب سے امریکی ڈالر کے امریکی ڈالر کا کردہ ہے تو گیانہ لیرہ بنتی ہے ابھی حالی میں بلکہ چودنہ تک بلکہ پیشن گوئی ہیں تھی پندنہ تک مہن جائے گا ایک امریکن ڈالر وہاں پر ایک امریکن ڈالر پندنہ لیرہ کے براہ پر اسی طرح پاکستان میں اگر آپ امریکن ڈالر کو دیکھیں تو لوگ تو کہہ رہتے دو سو تک جائے گا اب ان دونوں ممالک میں معاشی بہران شروع کرنے کی بڑی کوشش ہوئی آپ دیکھ لیں گے کس طرح ترکی کے ساتھ جو ہوا وہی کوشش پاکستان کے ساتھ کی گئی اور کس طرح یہ دونوں ممالک اپنا بچاؤ کر رہے ہیں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں جان مار رہے ہیں سموار والے دن آج دیکھیں جمعہ ہے سموار والے دن جو ان کی کرنسی تھی وہ سات فیصد ترکی کی گر گئی تو ایک ڈالر کے مقابلے میں پندرہ لیرہ تک وہ جا کے پہنچ گئے اب اتنی کم ترین قیمت پر یہ پہنچی گیا اور یہ صرف چند منٹوں میں ہوا تھا یہ یاد رکھیں کہ چند منٹوں میں سٹاک ایکسچینج ہوئی جس طرح پاکستان کے بھی سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تھی پچھلے دنوں رجب طیب اردگان کی معاشی پالیسیوں کو بڑا کریٹسائز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں ترکی کا جو سنٹرل بینک ہے جس طرح پاکستان کا سٹیٹ بینک ہے وہاں پر رجب طیب اردگان نے سود کی شرعہ کو چار فیصد تک کیا اس نے کہا یہ چار فیصد جو ریٹ ہے یہ سنٹرل بینک جو ہے بڑا بینک وہ کمرشل بینکس کو اور عام لیگوں کو لوگوں کو اس ریٹ پر دیتا ہے کرزہ اور یہ سود کے مترادف ہے اسی طرح ترکی میں اس وجہ سے پھر جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ ہوا اکیس فیصد تک بہت زیادہ مہنگائی رجب طیب اردگان اور ان کی حکومت کی پالیسیاں تھی ان سے پھر کرنسی اب دوبارہ مستحکم ہونا شروع ہوئی ہے عام لوگوں کا لیکن بہت بڑا کردار ہے میں آپ اس کا فرق بتاتا ہوں عام لوگوں نے لیرہ میں جو ان کی کرنسی اس میں خرید و فروغ شروع کی ڈالر میں بند کر دی کرنسی تاکہ ان کی کرنسی دوبارہ اٹھے پاکستان میں یہ الٹا ہوا بڑے بڑے جو لوگ ہیں میرے کئی دوستوں نے بلکہ ڈالرز کریتے شروع کر دیئے تھے آپ دیکھیں کہ بیس ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی کہ عام لوگ جو بیس ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی لے کر بیٹھے ہوئے بیس ارب ڈالر ذرا آپ حساب لگا لیں کتنے بنتے ہیں رپوں میں کتنے بنتے ہیں وہ خود کریں آپ کلکلیشن ترکی میں اب جب رجب طیب اردگان نے سنٹرل بینک سے انٹرس ریٹ کو اوپر کرنے کی جو وجہ تو انہوں نے کہا آپ اوپر کریں ان سے پھر اس کی کرنسی میں مزید تنزلی آئی گری وہاں پر بینکنگ سسٹم پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اس کی وجہ کہ مقامی کرنسی جو ہے وہ ڈالرز اور یورو میں ہوتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہے اب ترکی میں جو لوگ ہیں وہ اپنی پہلے سیونگ ڈالرز میں یا سونے میں یا اس کے اردگیت اساسا جاد بناتے تھے بڑے عرصے سے یہ رواد چلنا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد ترکی میں آپ کو ویڈیوز یاد ہوں گی بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھیں جب ڈالرز لوگوں نے جو گھروں میں جمع کر رہے تھے حکومت نے اپیل کی تو لوگ باہر آکے جلا رہے تھے پھینک رہے تھے وہ سارا معاملہ یاد ہوگا پھر دیکھیں کہ سنٹرل بینک کے جو ترکی کے صدر ہے اس میں تبدیلیاں بڑی ہیں ایک آیا صدر پھر دوسرا آیا اور کو ہٹاتے رہے رجب تیہ بردگان اور شرح سود کو وہ کہتے تھے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو نہیں بڑھنے دینا لیکن اس کی وجہ سے پھر ملک میں جو ہے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ڈالر جو ہے بڑھتا گیا دباؤ بڑھتا گیا ڈالر مہنگا ہوتا گیا ترکی میں اب دیکھیں کہ چھوٹے پیمانے پر جو لیے گئے کرزے تھے چھوٹے پیمانے پر ایک ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر ہائی لیول پر ملک کے کرزے ایک ہوتے ہیں اندرونی کرزے ان میں بھی اضافہ ہوا حکومت نے جو مہک میں سنٹرل بینک سے کرزہ لیتے تھے اس میں بھی پھر اضافہ ہونے سے ڈالر پر پریشر بڑھا ڈالر مزید اوپر جاتا گیا اور سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہوا کہ انہوں نے جو ایس فور انڈر خریدے روز سے تو پھر معاشی پابندیاں اور ان کی ایکسپورٹ جو وہ دن بہ دن کام ہوتے گی امپورٹ بڑھتی گی باہر سے اعمال خریدتے رہے وہ زیادہ ڈالروں میں خریدنا پڑتا ہے خسارہ ان کا بڑھتا گیا یہ بڑے منظم انداز میں دو ہزار اٹھانہ سے سلسلہ چلا دوسری طرف پاکستان میں بھی ایسی ہی صورتحال آپ کے جو بیرونی کرزیں ہیں ان کی قسطیں اور پھر ان کے اوپر سود کی ادائیگی یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ وہ کرزیں یا سود نہ دا کریں قسطیں تو آپ کا ملک دیوالیا ہو جاتا ہے آپ اسے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتے اپنے پیروں پر موجودہ حکومت اپنا سارا فوکس اس پر لگی رہی کہ ہم کسی طرح دیوالیا نہ کہیں ہو جائیں بیرونی کرزیں ادا کرتے رہے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درامت کرتے رہے اس کی دیکھیں ایک بڑی مثال آپ دنیا میں ارجنٹائن دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گزشتہ دس سال میں دو بر وہ دیکلئر ہوئے دیوالیا کیونکہ انہوں نے اپنے کرزیں ادا نہیں کی ان کی وہ جمعہتیں تھے وہ پورے نہیں کی اب مقامی کرنسی جو ہے وہ کیا آہستہ آہستہ گرتی رہتی ہے کیونکہ بیرونی کرسیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں روپوں کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے وہاں اور پھر قسطوں کے ساتھ آپ کو سود بھی ادا کرنا پڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کرزوں کی قسطیں اور سود جب بڑا مسئلہ بنا ملک دیوالیا نہ ہو حکومت اپنا سارا زور اس پر لگاتی رہی دوسری طرف ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی امپورٹ کم سے کم کی کریڈٹ ریٹنگ کی جو ایجنسیاں تھی انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر بھی کیا لیکن چونکہ حالات ایسے تھے پھر گر گی اب روہ سال میں آپ دیکھیں جو ابھی دوہزار بائیس انشاءاللہ آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے کیونکہ کنسٹرکشن کے شعبے میں آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ بہت سی سنتے لگی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ سارا مہنگائی کی شرابی کم ہوگی آٹھ شہر یا پانچ تک اسے لانے کی پوری کوشش پاکستان میں کی جا رہی ہے گیس بجلی اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں البتہ اضافہ ہونے کا چانس ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے دیکھیں ایک مہنگائی اس طرح ڈریکٹ کم نہیں ہو سکتی یہ میرا خیال ہے اللہ کرے میں غلط ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پام آئل جو ہے وہ لیتے ہیں پاکستان لیتا تھا امپورٹ کرتا تھا وہ چھ سو ڈالر میں اب اس پام آئل کی قیمت ہو گیا ایک ہزار ڈالر فی ٹر ایل این جی یہ جو گیس آپ کو پتہ ہے اس کا جو ریڈ تھا دس ڈالر تھا یہ دس ڈالر سے پچاس پہ چلی گیا خام تیل جو تھا سنتیس ڈالر کا وہ اب ہو گیا چورتالیس ڈالر کا بیرل کا کوئلے کے قیمت بیس طرح ساٹھ ڈالر تھی وہ ڈھائی سو ڈالر پہ چلی گیا اب ان قیمتوں میں آپ دیکھیں انٹرنیشنلی کتنا بڑا اضافہ پوری دنیا رکھی ہویا اب ایک نیا جو شروع ہو گیا کام آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں اب چھوٹے پہ مانے پر مہنگائی کو کم نہیں کیا جا ستا چاہے وہ پاکستان ہو یا ترکی ہو عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا بڑا مشکل اس وقت لگ رہا ہے بڑے منصوبے جو ہیں ان دونوں ممالک کے دس سالہ بیس سالہ وہ جو ڈیم بنا یہ سارے آپ کو ترک کرنے پڑیں گے چھوڑنے پڑیں گے چھوٹے منصوبے اپنی مدد آپ کے تحت لگانے پڑیں گے تاکہ معیشت جو آپ کے پیروں میں اپنے دوبارہ کھڑی ہو اور ان دونوں ملکوں میں مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے ان حالات میں اور پھر آپ سے پتہ ہے موجودہ جو اب نئی وبا کا جو طفان آنے والا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا اب دنیا میں آگے دو چار مہینوں میں ان سے بھی حالات میں کچھ بہتری ہے لیکن بڑے لیڈر ہے رجب طیعہ بردگان عمران خان کا بھی بڑی جان مارتے ہیں کونسلر بنے کے قابل نہیں ہے جو آج تک دو چار الفاظ جو ہے وہ سامنے اپنے ایسے لکھ کے نہیں پڑ سکتے وہ نہیں چلا سکتے تو ہم لوگ تو پھر آپ میرے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تین تین چار چار ماسٹر ڈگری ہیں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں پی ایچ ڈی بھی ہیں آدھے آدھے تو ہم لوگ تو ملکوں سے شہد زیادہ بہتر چلا لیں لیکن اب یہ دو لیڈر ہیں سیاستدان نہیں ہیں اب ان کا کام یہ ہے کہ دونوں ممالک کو ترکی کو اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھائیں تب دنیا کو پتا چلے کہ یہ جو قداور لیڈر جنگی میں نے بات کی اور یہ مشکلات اور یہ سازشوں کا جال بنا جا رہے ہیں اس کو کاٹ کے اس میں سے نکلنا ہے یہی ان کی جو ہے سیاست میں اور ان کی آگے جو آنے والی جو حالات ہیں اسے کنٹرول کرنے میں نظر آئے گا انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی دونوں ممالک کے ساتھ بہتر کرے گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ